بسم اللہ الرحمن الرحیم انجام دی ہے جو ان کا تینیور تھا وہ دیکھیں تو انیس سو چورانوے انیس سو اٹھانوے انیس سو نینانوے دو ہزار ایک اور دو ہزار پانچ میں بطور سٹاک مارکٹ کے چیرمن کا رول ادا کیا انہیں اپنی خدمات انجام دی اس کے علاوہ بورڈ آف ڈیریکٹرز میں انیس سو انتر انیس سو چھیاسی انیس سو ستاسی انیس سو نواسی انیس سو نوے اور دو ہزار نو میں ایسا بورڈ ڈیریکٹر جو ہے انہوں نے اپنی خدمات انجام دی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو وہ چیرمن رہے آرڈویٹیشن اور ایڈوائزری کمیٹی کے پاکستان سٹاک کسینگ میں اس کے علاوہ ڈیفالڈر کمیٹی ہے ان کی بھی سربرائی کی انہوں نے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیلیکیشن ہوتا ہے جو باہر ممالک جا کے اور باہر ممالک کے جو مارکٹ کو فوکس کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہے ہونگ کونگ ہے انڈیا ہے وہاں کا دورہ کیا سنگاپور کا دورہ کیا اور وہاں سے جو ہے یعنی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں سٹاک ایکسچینج کے وہ ان کو ریپلیکیٹ کیا اور انہیں جو ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انہوں نے انوالک کر آیا اور اس میں جو ہے انہوں نے اپنی خدمات انجام دی تو بہت بڑا ایک نام تھا بہت بڑا ایک باپ تھا ایک گیپ فل ہو گیا ہے کھلا پیدا ہو گئی ہے اور اس کھلا جو بہت ایڈوکیٹڈ بھی ہیں اور سٹریٹ سمارٹ بھی ہیں اور انہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اور کیپلل مارکٹ کس طرح کام کرتی ہے پوری دنیا میں اس کے سارے پروز این کونس پتا ہیں ان کو سارے معاملات پتا ہیں تو کافی کم ایسے ممبرز ہیں تو ہم جو ہیں ایک بہت بڑے کھلا کا شکار ہو گئے ہیں ایک بہت بڑا کھلا ہے ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو فل کرنا یعنی کافی ٹائم لگے گا اس کو جو ہے وہ نویمبر دو ہزار بیس کا بھی لو توڑ دیا ہے چالیز آر انڈیکس کا بھی جو ایک سپورٹ تھا جو ایک سائکولوجیکل بیڈیئر تھا کہ یہاں سے اوپر مارکٹ جو ہے تو مارکٹ جو ہے مضبط ہے لیکن اس بیڈیئر کو بھی توڑ دیا اور مارکٹ نے چھ سو اٹھائیس پوائنٹ جو ہے وہ لوس کیے ہیں ونس اگین وہی معاملات ہیں ڈالر جو ہے وہ بے کابو ہیں ایلسیاں جو کھل رہی ہیں دو سو بیالیس روپے پہ جو ہے ڈالر کے اگینس یہ ایلسیاں کھلی ہیں تو یہ کافی زیادہ ڈینٹ دے رہا ہے ماری معاشری معاملات کو کافی زیادہ ڈینٹ دے رہا ہے پولیٹیکل سائٹ پہ انسرٹینٹی دیکھ رہے ہیں جو بھی معاملات دیکھیں تو کراچی میں بھی سندھ میں بھی جو بلدیاتی انتقابات ہونے تھے وہ بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں اور ایک بہت بڑا جو ایک ڈیلیمہ ہے اس سے پاکستان دو چار ہے معاشری طور پہ بھی معاملات خراب ہیں اور پولیٹیکل سائٹ پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو معاملات خراب ہیں اور یہ اگر ہم دیکھیں تو اپریل کے مہینے سے جب سے یہ جو ریجنگ چینج واہ ہے اور پولیٹیکل انسرٹینٹی کا محول ایک فضاء پیدا ہوئی ہے اس کے بعد سا ہم دیکھیں تو ہماری معیشت اور ہماری کیپٹل مارکٹ بلخصوص جو ہے وہ اسے ساب سے پرفارم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے اور جو ہے وہ انویسٹر ہیں اور جتے بھی پارڈیسپینٹ ہیں وہ اس وقت مارکٹ سے سائیڈ لائن ہے سب سے بہتا ہے اگر ہم دیکھیں ریزن دیکھیں تو دو ہمارے جو میجر پلیئرز ہیں جو مارکٹ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں بہت سارا دینے کی ان میں صلاحیت ہے قوت ہے سب سے پہلے اگر نام لے میوچل فنڈ سیکنڈ پہ اگر ہم لے تو انشورنس کم کی ہے تو یہ دو جو چیزیں ہیں یہ دو جو سیکٹرز ہیں یہ اس وقت اس صاحب سے کام نہیں کر رہے اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ فکس پہ ہی جا رہا ہے کیبل مارکٹ سے سارا انویسٹمنٹ ہٹ گیا فکس پہ جا رہا ہے جس صاحب سے ڈالر بے کابو ہے اور ڈالر جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھمنے کا نام نہیں لے رہا تو آگے بھی جو ہے انٹرسٹریٹ بڑھنے کیا کھچا ہے اور آگے بھی جو اسی طرح سے معاملات لگ رہے ہیں کہ جو ہمارا بینچ مارک انٹرسٹریٹ ہے وہ مزید بھرے گا جو ایل سی کھلے گی اور جو ابھی ہم دیکھیں تو ٹی بل کے آکچنز ہیں اس میں بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ جو نمبرز ہیں وہ دوبارہ اوپر جائیں گے تو یہ معاملات جو ہیں وہ ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں اور معاملات جو ہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہے اور اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں جتنے بھی ایکانومسٹ ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہو کیا رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو جو موجودہ کابینا ہے اور مفتہ اسمائل صاحب جو اس کو لیٹ کر رہے ہیں فائنس منسٹری کو ان کے بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے معاملات کی صحب سے چل رہے ہیں ایک طرف تو آئی ایم ایف کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہماری سٹاف لیول میٹنگ ہو گئی ہے لیکن سٹاف لیول میٹنگ ہونے کے باوجود آئی ایم ایف نے جو ہے وہ سعودی عرب کی پوری ڈیٹیلز بانگ لی ہیں کہ سعودی عرب نے جو تین بلین ڈالرز دیئے ہیں بورنگ کی ہے دی ہے اور سیونٹی ٹو آرز کے اندر نوٹس پر جو ہے یہ تین بلین ڈالر واپس لے لیے جائیں گے تو آئی ایم ایف نے اس کی بھی ڈیٹیلز بانگ لی ہیں کہ اس میں کتی صداقت ہے اور یہ معاملات کس طرح سے ہیں تو سٹاف لیول میٹنگ بھی سائن ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ایم ایف طرف سے کچھ پیسے مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آگسٹ میں جو ہے ہمارا ایل این جی کی ڈیل ہے قطر کے ساتھ جو ایل این جی کی ڈیل ہونا ہے اور جو انرجی کرائسس پیدا ہونے جا رہے ہیں انرجی کے معاملات ہمارے خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اس ڈیل سے جو ہے معاملات تھوڑے بہت صدریں گے تو وہ بھی جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ تاکیر کا شکار ہوں گے اور معاملات خراب ہوں گے جس سے آپ سے ہم دیکھیں تو ایل این جی کے بھی معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ والیٹائل ہوتے ہیں پوری دنیا میں کافی زیادہ والیٹائل ہوتے ہیں ایل این جی جو ہے وہ سب سے مہنگا اگر ہم دیکھیں تو فیول ہے سب سے مہنگا جو ہے وہ انرجی ریسورس ہے لیکن وہ ریلائیبل اس لئے ہے کیونکہ وہ سی او ٹو امیشنز جو ہے وہ کم کرتا ہے انوائرمنٹ کو خراب جو ہے وہ اس میں اس کی کم معاملات ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کول ہے کول ایکسٹریکٹ کیا جا رہے ہیں پوری دنیا کی طرف سے اور وہ سی او ٹو امیشنز اور کلائمیٹ چینج میں جو ہے وہ کافی زیادہ بگار پیدا کرتے ہیں ایل این جی میں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں ایل این جی مہنگا بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ کافی زیادہ والیٹائل ہے اس کی جو پرائیس رینج ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ والیٹیلٹی ہوتی ہے جس حساب سے انفلیشن کے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں جس حساب سے معاملات یہ بگرتے جا رہے ہیں تو ایل این جی کا کانٹریکٹ جو پاسٹ میں واہ ہے ون بلین ڈالرز جو دینے ہیں آئی ایم ایف سے جو بورو کریں گے وہ پیسے جو ہے ایل این جی میں ہی جائیں گے ایل این جی کی ہی ڈیل میں جائیں گے تو آیا وہ معاملات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے یہ بھی بہت بڑا سوال یا نشان ہے تو کوئی ڈیریکشن سمجھ میں نہیں آ رہی موجودہ جو کابینہ ہے وہ مسلسل جو اگر ہم دیکھیں تو فیل ہوتی جا رہی ہے وہ اپنا نیریٹیو نہیں پریزنٹ کر پا رہی ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنی ساری کریڈیبلیٹی انٹرنیشنل بھی دیکھیں اور لوکلی بھی دیکھیں تو لوکل انویسٹر ہیں لوکل جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں سرمایہ کار ہیں ان سب میں جو ہے ہماری جو فائننس منسٹری ہے مہتر سمائل صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اپنی کریڈیبلیٹی کھو دی ہے اور میڈیا میں بھی جو ہے اس طرح کے ہی تاثر مل رہا ہے میڈیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ان سے نیریٹیو لیا جا رہا تو اس میں بھی یہی تاثر آ رہا ہے کہ کریڈیبلیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی فائننس منسٹری کی جب اس طرح کے معاملات ہو کہ فائننس منسٹر جو ہے وہ کریڈیبل بیانات نہیں دے رہے ہوں اور وہ آگے لنگ اور آن کر رہے ہوں ان کو خود بھی نہیں پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی کس طرح سے ڈیل کرنی ہے تو یہ بہت بڑا گیپ ہے بہت بڑی کھلا ہے اس کھلا کو پل کرنا ہوگا اور کوئی ایمرجنسی بیسس پر معاملات چلانے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی کرتا دھرتا ہے موجود اقابینہ ہے پولیٹکس سے بالاتر ہو کر جو ہے ان معاملات کو دیکھنا ہوگا ایسا نہ ہو کہ آگسٹ میں پاکستان جو ہے وہ ڈیفولٹ کے دھیانے پر چلے جائے یا پریکٹیکلی ڈیفولٹ ہو جائے جیسے سلڈنگ کا ہوا تھا تو یہ معاملات جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کے لئے تشویشناک ہے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اسے ان چیزوں پہ گور افکر کرنا ہوگا ان معاملات کو سنجید کی سے دیکھنا ہوگا ناظرین بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے ون سگن ڈالر کی بات کریں تو ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بناتے جا رہا ہے ہمارا پاک روپی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈینٹ لے رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں اس طرح کی کوئی اگزمپل نظر نہیں آتی کوئی ایسے معاملات نظر نہیں آتے جب اتنی بوری طرح سے پاک روپی نے ڈیپریشیٹ کیا ہو اور پاک روپی اتنا اتنی سپیڈ سے زوال پذیر واہو جو اگر ہم انٹر بینک میں ریٹ دیکھیں تو دو سو چھبیس آشاریہ اکیاسی کا جو ہے وہ ڈالر چل رہا ہے پاک روپی نے صفر آشاریہ تیرہ سی پرسنٹ لوس کیا ہے ریچرڈ بے کول پرائز اگر ہم دیکھیں تو دو سو نینانوے آشاریہ بیس ڈالر چل رہا ہے اس نے صفر آشاریہ بیس ڈالر جو ہے وہ گین کیا ہے وٹی آئی کروڈ آئل اگر ہم دیکھیں تو جو کروڈ آئل ہے وہ تھوڑا نیچے آنا شروع ہے تھمنا شروع ہوا ہے اور وٹی آئی کروڈ آئل جو ہے وہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایٹی فائیو ڈالر فی بیرل تک جا سکتا ہے کرنٹ ریٹ جو اس کا بھی چلڑا ہے نائنٹی فائیو پوائنٹ سکس ون ڈالر فی بیرل چلڑا ہے اس نے چار آشاریہ ستہائیس ڈالر جو ہے وہ لوس کیا ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک تولہ گول جو ہے وہ ایک لاکھ تین تالیس سار روپے چلڑا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ بائیس ہزار پانچ سو نینانوے ہے انڈیکس سیلیشن استعبق ہے مارکٹ کا کرنٹ انڈیکس 49,831 پر ہے مارکٹ نے چھ سو ستہائیس پوائنٹ لوس کیا ہے مارکٹ کی پسچی کلوزنگ چالیس زار چار سو انسٹ پر تھی ٹوٹال انیس کروشئر کا کام ہوا ہے جس سے گیارہ کروشئر سیٹل ہوئے ہیں سیلمنٹ کا پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو انسٹ آشاریہ سنت آلیس پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چلڑا ہے چار آشاریہ سفر چار کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن چھ آشاریہ ستر کھرب روپے کی ہے اضافہ چالیس کمی میں وہا ہے گراوٹ کا شکار دو سو انہتر کمٹی ہے بڑکرار چوبیس کمٹی ہے ایک سال کا ریٹان اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف سولہ آشاریہ چھاسٹ پرسنٹ ہے جنویری سے لے کے اب تک کا ریٹان اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف دس آشاریہ اٹسٹ پرسنٹ ہے ڈیئرینج اس طابق ہے مارکٹ نے نیچے 49801 کا لو بنائے جبکہ اوپر 48577 کا ہائے بنائے باون افتو کا ریٹان جس طابق ہے مارکٹ نے نیچے 49801 کا لو بنائے جبکہ اوپر 48144 کا ہائے بنائے اگر ایک سال کے اندر ہم دیکھیں تو مارکٹ جو ہے وہ 9000 پوائنٹ گر چکی ہے اور مارکٹ جو ہے وہ پرسنٹیج وائز اگر ہم دیکھیں تو 16% مارکٹ گر چکی ہے فی پی لی پی ڈیٹا اس مطابق ہے فی پی لی پی میں ونس اگین جو سیلنگ سائٹ پر ہیں وہ دو میجر انسٹویشنز ہیں جو کافی زیادہ سپورٹ دیتے ہیں مارکٹ کو سہارہ دیتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی وہاں پر بھی جو ہے وہ ریڈیمشن کے معاملات ہیں وہاں وہ بھی جو ہے لانگر رن پر معاملات اچھے نہیں دیکھ رہے جس از آپ سے جو ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے پاک روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور جس آپ سے آگے لگ رہا ہے کہ ٹی بل کے آکشنز میں بھی جو ہے انٹرسٹ ایٹ اوپر آئے گا تو بینچ مارک انٹرسٹ ایٹ اوپر چلے آئے گا تو وہ فکس پہ جا رہے ہیں فکس کو ترجی دے رہے ہیں جو بائنگ دیکھیں اگر فی پی لی پی میں تو سب سے بڑی جو بائنگ ہے وہ فورن کارپیٹس کی ہے سیکنڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو بڑی بائنگ ہے وہ بینکس کی ہے سیلنگ سائٹ پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو سیلنگ ہے وہ میوچل فنڈ کی ہے میوچل فنڈ کا ریڈیمشن ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو سیکنڈ سیلنگ ہے وہ انڈیویجیلز کی ہے ونس اگین جو میوچل فنڈ ہے انشورنس کمپنی ہے ان کا سپورٹ آنا بہت ضروری ہے لیکن وہ ان معاملات پر ابھی زیادہ فوکس نہیں کر رہے وہ جو ہیں وہ فکس میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ میوچل فنڈ میں ریڈیمشن کے معاملات ہیں وہاں پر جو انویسٹر ہیں وہ بھی پیسہ ریڈیم کر رہے ہیں پیسہ نکال رہے ہیں اور وہ بھی جو ہیں وہ فکس میں جا رہے ہیں تو معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ کشیدہ ہیں ایکانومک معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ بگار پیدا کر رہے ہیں اور یعنی ایکانومک کا کوئی ڈیریکشن نظر نہیں آ رہا جب اس طرح کے معاملات ہوں تو یعنی جو قوم ہے وہ دیوالیا ہو سکتی ہے دیوالیا کے دھیانے پہ جا سکتی ہے جب وہاں کے ہیڈ آف سٹیٹس کو بھی ان چیزوں کا نہیں پتا کہ کس طرح سے معیشت کو چلانے ہے کس طرح سے آگئے معاملات کو چلانے تو یہ معاملات کافی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں بگار پیدا کرتے ہیں ناظرین اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنو کا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ